نمبر تریالیس اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھیں اپنے والد کو ہمیشہ خوش رکھیں یہ ایک تریالیس وصف ہے ہمیں اس میں رہنمائی سیرت کے اس واقعے سے ملتی ہے سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت وما لکا لعبی کا یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل قرطبی میں نقل فرمایا واقعہ یہ تھا کہ ایک والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا جو مال ہے وہ مال میں کچھ استعمال کرتا ہوں تو بیٹے نے آ کر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا والد میں جو کماتا ہوں میرے مال میں سے میرا والد لے لیتا ہے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے آپ میرے والد کو منع کرو کہ وہ میرے مال میں سے نہ لے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کو بھلایا تو ان کے والد راستے میں آ رہے تھے اور دل دل میں اشعار بھی پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچے ہیں تو اس وقت وحی آئی جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہو راستے میں جو تو اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار بھی ہمیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے واقعے کی تحقیق کی کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کا مال کیوں خرچ کرتے ہو تو والد نے آگے سے کہا ان کی آنکھوں میں آنسوں تھے کہا کہ میں جو ان کا مال لیتا ہوں اتنی مقدار میں لیتا ہوں جو میری ضرورت ہے اور میں اپنی ذات پر ان کی والدہ پر اور ان کی پھوپی پہ خرچ کرتا ہوں اس کے علاوہ پہ خرچ نہیں کرتا اور میں نے کبھی اس کے مال کو ضائع نہیں کیا ضرورت کے مطابق میں نے اس کے مال میں سے لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو راستے میں اشعار پڑھ رہا تھا وہ اشعار بھی ہمیں سنا تو وہ صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ ہر واقعے سے ہمارا ایمان آپ پر اور بڑھ جاتا ہے کہ یہ اشعار کے آواز اور اس کے الفاظ میرے کانوں نے بھی نہیں سنے لیکن اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا یعنی یہ اشعار میں نے دل دل میں پڑھے میں نے اتنی آواز سے بھی نہیں پڑھے کہ میرے کان سن سکتے لیکن آپ کو وحی کے ذریعے سے پتا چل گیا کہ میں نے کیا اشعار پڑھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اشعار پڑھے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ان اشعار کو نقل کیا ہے اس والد نے کہا میں نے تجھے بچپن میں غزا دی جوان ہونے کے بعد میں نے تمہاری ذمہ داری اٹھائی تمہارا سارا کھانا پینا تو میرے ہی ذمہ تھا جب کسی رات میں تمہیں کوئی بیماری پیش آتی تھی تو میں تمام رات تمہاری بیماری کی وجہ سے بے قراری میں رات گزار دیتا تھا تمہیں کوئی بیماری آتی تو میں سمجھتا تمہارے اوپر بیماری نہیں ہے یہ بیماری میرے اوپر ہے میں ساری رات اس طرح تڑپتا رہتا ایسا بے قرار رہتا جس طرح کہ مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو بے قرار اور بے چین ہوتی ہے گویا کہ تمہاری بیماری مجھے لگ گئی تمہیں نہ لگیں جس کی وجہ سے میں ساری شب روتا ہی رہتا مجھے تمہاری حلاکت سے ڈر نہیں تھا میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے ایک سیکنڈ موت پہلے نہیں آسکتی ایک سیکنڈ موت مؤخر نہیں ہو سکتی لیکن جب تمہاری بیماری کے ایام ہوتے تھے تمہیں بے چین اور بے قرار ہو جاتا فَلَمَّا بَلَغْتَ السِّنَّ وَلْغَايَةَ الَّتِي مَدَا مَا كُنْتُ فِي قَأُمِّلُو پھر جب تم عمر کی اس حد کو پہنچے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ کاش میرا یہ بیٹا جوان ہوگا جوانی میں میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا لیکن اس عمر کو پہنچ کر بجائی یہ ہے کہ تم میرا سہارا بنتے تم میری شکایتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہو کہ میں تمہارے مال میں سے لیتا ہوں جَعَلْتَ جَزَائِ غِلْزَةً وَفَزَازَةً كَأَنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُتَفَزِّلُ تم نے تو میرا بدلہ بڑی سختی کے ساتھ دیا تم نے سخت کلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا دیا گویا کہ زندگی بھر تم میرے اوپر احسانات کرتے رہے میں نے تمہیں پالا پوسا میں نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا جوانی کے ایام کو پہنچے ہو اب لگتا ایسا ہے کہ زندگی بھر تم نے میرے اوپر احسانات کی حالانکہ میں تمہارے اوپر احسانات کرتا رہا فَلَيْتَكَ اِذْ لَمْ تَرَا حَقَّ عُبُوَّتِ فَعَلْتَكَ مَلْجَارُ الْمُسَاقِبُ يَفَعْلُ کاش تم اگر میرے والد ہونے کا حق نہ ادا کرتے کم از کم ایک شریف پڑوسی سمجھ کر تو حق ادا کر دیتے ٹھیک ہے مجھے والد نہ سمجھو میں تمہارا باپ نہیں لیکن مجھے ایک پڑوسی سمجھ کے میرے ساتھ اچھا سلوک کر دیتے فَأَوْلَيْتَنِي حَقَّ الْجِوَارِ وَلَمْ تَكُنْ عَلَيَّ بِمَالٍ دُونَ مَالِكَ تَبْخَلُ تو کم از کم پڑوسی ہونے کا حق دے دیتا خود تو نے میرے مال میں بخل کرنا شروع کر دیا اور تو کہتا ہے یہ تیرا مال نہیں ہے میرا مال ہے جب اس صحابی نے یہ اشعار سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں بہنے لگ گئے آپ نے اس کے بیٹے کو یوں گریبان سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد فرمایا اَنْتَوَ مَالُكَ لِأَبِيكَ تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کا ہے تو گوئے اس حدیث میں ہمارے لئے سبق جس واقعے کا ہے وہ یہ ہے کہ والد کا مقام بہت بلند و بالا ہے حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ انسان کا جو مال ہے وہ اس کے والدین کا مال ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رِزَرَّبِّ فِي رِزَ الْوَالِدِ وَسَخَةُ الْرَبِّ فِي سَخَةِ الْوَالِدِ والد کی رضا مندی میں اللہ کی رضا مندی ہے والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے جس کا والد اس سے راضی ہے اس کا خدا اس سے راضی ہے جس کا والد اس سے ناراض ہے اس کا رب اس سے ناراض ہے عموماً لوگ ماں کی خدمت تو کرتے ہیں الحمدللہ کرنے بھی چاہیے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے لیکن باپ کا مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند و بالا ہے والد کا درجہ بھی بہت بڑا اسی لئے آپ نے فرمایا والد جنت کے درجات میں جو سب سے ایک بڑا دروازہ ہے اوسط دروازہ ہے وہ والد کا دروازہ تمہاری مرضی ہے چاہے خدمت کرو تمہاری مرضی ہے چاہے اس کو ضائع کر دو مقافات عمل میں ڈاکٹر عبدالغنی فاروق نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص کی اپنی زمین تھی زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتا تھا لیکن یہ اپنے والد کے معاملے میں بڑا ہی سخت تھا بڑا ہی بخیل تھا بات بات میں اپنے والد سے جھگڑا کیا کرتا تھا ایک دفعہ ایسا ہوا اس کی فصل لگ گئی تو اس کے والد کی ایک بھینس تھی تو وہ اس کے لئے چارہ کٹنے کے لئے اس کی فصل میں آیا کہ ارد گرد میں جو زائد گھاس ہے وہ میں اپنی بھینس کے لئے لے جاؤں گا جب اس نے وہ گھاس کٹا اور کہیں سے یہ بیٹا آ گیا بجائے یہ کہ یہ والد کے ساتھ اچھا سلوک کرتا اس گھاس کو اٹھاتا بیس کے سامنے ڈالتا لیکن اس نے لیا اور لینے کے بعد اس گھاس کو زمین پہ گھرا دیا والد کو دھکا دیا کہ تم میری زمین کو نہیں چھوڑتا یہاں آ کر تم میری فصلوں کو خراب کرنا چاہ رہا ہے آج کے بعد اس باغ میں مجھے نظر نہ آئے والد روتا ہوا باغ سے چلا گیا چند دن ہی گزرے تھے اچانک اس کی پوری فصل پر کوئی ایسی بیماری آئی ایسی وبا لگی ساری کی ساری فصل خراب ہو گئی پورے اہل محلہ نے دیکھا سب نے کہا یہ عبرت کا نشان ہے اس نے اپنے باپ کو غمگین اور پریشان کیا دکھے دے کر نکالا باغ سے اللہ نے لہلہاتی فصل کو ناکارہ بنا دیا تو والد کا مقام بہت بلند و بالا ہے ہمیں اس حدیث سے ایک رہنمائی ملتی ہے والد کا مقام زیادہ ہے جنہوں نے اپنے والد کو تکلیف پہنچائی وہ کبھی سخ نہ پا سکے کبھی اتمنان اور راحت کی زندگی نہ گزار سکے مقافات عمل ہی میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک ایسا بدبخت بیٹا تھا اس نے دیکھا کہ والد کے پاس جائداد بہت ہے جب مال اور دولت بڑھ جاتی ہے تو پھر خونی رشتوں میں احترام ختم ہو جاتا ہے عقیدت ختم ہو جاتی ہے دولت کا جب انسان حریص بن جائے پھر اس کے سامنے باپ بیٹا بھائی یہ سارے رشتے ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیٹا تھا اس نے دیکھا باپ کے پاس جائداد بہت ہے اور اس کی اس دور میں ایک مل تھی جس کے اندر چینی بنتی اور سپلائی ہوتی تھی تو اس نے اپنے والد کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ معاذ اللہ یہ اپنی طبعی موت تو مرتا نہیں جب تک یہ مرے گا نہیں تو باپ کی جائداد نہیں ملے گی تو اس نے ایک شخص کو لیا اور اس کو یہ رقم دی ڈیٹھ لاکھ روپے آج سے کئی سال قبل کہا میرا فلاں والد ہے تم اس کو قتل کر دو اس شخص نے وہ رقم اس سے لی اور ایک موقع پر اس کا والد نماز کے لیے آ رہا تھا اس نے قتل کر دیا قتل کے بعد اب یہ مقدمہ دائر ہوا پتہ نہ چلا قاتل کون ہے اب یہ جس بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کروایا تھا اس کا ایک اور بھائی بھی تھا چند دنوں بعد جب مراز کی تقسیم کی باری آئی تو بھائی نے کہا اس میں میرا بھی حصہ ہے میں بھی بھائی ہوں آپ کا اور میں بھی اس کا بیٹا ہوں میت کے ساتھ میرا بھی تعلق ہے اس نے اس کو کہا نہیں یہ سب میرا حصہ ہے جب وہ دوسرا بھائی اپنا حصہ ماننے لگا اس ظالم نے آگے رقم دی دولت خرچ کی اور مقدمہ اپنے بھائی پر دائر کر دیا کہا میرے والد کو قتل کرنے والا یہی میرا بھائی ہے اسی نے میرے والد کو قتل کیا ہے تو چونکہ دولت تھی تعلقات تھے پیسہ تھا تو اس کے بھائی کو گرفتار کر دیا گیا اب یہ شخص چند دنوں کے بعد جا رہا تھا خوش تھا کہ باپ کی ساری دولت میرے پاس آگئی پوچھنے والا ایک بھائی تھا اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا کوئی اور وارث ہی نہیں بینوں نے حصہ مانگا تو ان کو انکار کر دیا کہا دوبارہ جس نے نام لیا تو زبان کھینچ لوں گا تو ایک دن یہ دولت لی ہے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا بیوی بچے ہیں تفری کے لیے جا رہے ہیں جیسے یہ راستے میں نکلے ہیں تفری کے لیے ایک مقام سے گزر رہے تھے اچانک پیچھے سے کوئی تیز رفتار ٹرالہ آ رہا تھا اس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا سب کے سب نیچے آئے ایک دن میں سب کا انتقال ہو گیا لاشیں ایسی مسخ ہو گئیں پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی یہ بچے کی لاش ہے بیوی کی لاش ہے شوہر کی لاش ہے لاشیں مسخ ہو گئیں گویا کہ جسم کا ایک قیمہ بن گیا اور گوش ٹائروں کے ساتھ لگ گیا جنازہ پڑھنا بھی مشکل ہو رہا تھا تو اجتماعی طور پہ ایک جنازہ پڑھا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اسے سزا دے دی یہ دولت اس کے کام نہ آئی پھر جس کے ذریعے اس نے قتل کروایا تھا اس نے خود آ کر عدالت میں بیان دیا کہ اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا قتل میں نے کیا ہے اور قتل اسی شخص نے کروایا تھا بھائی چھوٹ گیا ساری دولت بھائی کو مل گئی دولت بھی ہاتھ سے چلی گئی جس بھائی پہ مقدمہ دائر کیا تھا وہی وارث بھی بنا اس کی جان بھی چھوٹ گئی دولت بھی اس کے پاس آ گئی اور خسرت دنیا والآخرہ جس اولاد کے لیے جس بیوی کے لیے جمع کر رہا تھا وہ سب ایک ساتھ ایک دن میں سب کا جنازہ اُڑ گیا تو برحل ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے والد کا درجہ اور مقام بہت بلند ہے اس لیے والد کے ساتھ خاص طور پہ اچھا سلوک کیا جائے اور والدہ کے ساتھ بھی اسی مقافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک شخص تھا جس کا نام تھا خوشحال خان یہ بڑا ہی متکبرانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا جوانی تھی عموماً انسان جب شباب کی زندگی میں ہوتا ہے تو اعتدال نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے یہ جوانی صدا بہار رہے گی اسے اپنی طاقت پر اپنی دولت پہ ناز ہوتا ہے حالانکہ چند دن اگر بیماری آ جائے تو یہ دولت یہ سب کچھ ہاتھ سے چلی جاتی ہے پھر کوئی عہدہ کوئی دولت کوئی ساتھی کام نہیں آتے تو اس کی والدہ چھت پہ بیٹھی تھیں دھوپ لگانے کے لیے سردی کا موسم تھا تو اس نے والدہ سے کہاں مجھے پانی دو والدہ ضعیف تھی بوڑی تھی انہوں نے کہا بیٹا خود اٹھ کے پانی لو تو یہ بدبخت اٹھا اور اس نے زور سے جو اپنی ماں کو لات ماری تو وہ جو چھت تھی اس کے اردگرد بونڈری نہیں تھی گاؤں کے مکانات تھے تو وہ ماں اوپر سے نیچے گر گئی نیچے گری تو اس کے پاؤں کی پندلی کی ہڈی ٹوڑ گئی اس نے اسی موقع پر بدعا دے دی کہ اے اللہ یہ بدبخت جس نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے مولا کریم تو اس کی ٹانگ کو ناکارہ کر دے تھوڑی دیر گزری تھی جسم پہ فالچ کا حملہ ہوا اور جسم کا آدھا حصہ مفلوج ہو گیا اس کے بعد سے لے کر موت تک علاج کرواتا رہا کرواتا رہا پچاس سال سے زائد زندگی اس نے اس واقعے کے بعد گزاری لیکن جسم کا وہ حصہ ہمیشہ کیلئے مفلوج ہو گیا تو بارہ حال جس نے والدین کو ستایا دنیا میں اس کی سزا پائی ہے تو ہمیں ایک موقع اور ایک جو اس سے معلوم ہوا تریالیسوہ عمل وہ ہے اپنے والد کو خوش رکھ کر چوالیس اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرے ہمیں رہنمائی اس میں ایک واقع سے ملتی ہے یہ واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے تم یہ سارا مال میرے اس بیٹے نومان بن بشیر کو دے دو تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے مال کا ایک حصہ میں ان کو دے دیتا ہوں تو اس نے کہا نہیں تم جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناو ان کے سامنے کہوں کہ میں مال کا یہ حصہ اپنے بیٹے کو دیتا ہوں یعنی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہیں آج دے کر کل یہ مکر نہ جائے اپنی بات سے پیچھے نہ ہڑ جائے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حضور کو گواہ بناتا ہوں نومان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرا والد مجھے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا یہ جو مال ہے میں اپنے اس بیٹے نومان کو دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ مال کا حصہ اپنے اور بیٹوں کو بھی دیتے ہو انہوں نے کہا نہیں اوروں کو نہیں دیتا آپ نے کہا تمہاری اور اولاد ہیں کہا جی ہے تو آپ نے کہا اوروں کا حصہ کہا جی اوروں کو نہیں دیتا میں صرف اپنے اس بیٹے کو دوں گا باقی کسی کو میں مال نہیں دیتا اور میں آپ کو اس پر گواہ بناتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ میں ظلم کے معاملے میں کسی پر گواہ نہیں بنتا یہ تو تم ظلم کر رہے ہو ایک بیٹے کو حصہ دے رہے ہو باقی کو نہیں دے رہے وہ باقی بھی تمہارے گویا نطفے سے پیدا ہوئے ہیں تمہاری اولاد ہیں نصب میں ان کی نسبت تمہاری طرف ہے تو بھلا تم باقیوں کو کیوں نہیں دے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں گواہ نہیں بنے گویا ہمیں سبق یہ دیا اولاد کے درمیان انصاف کرنا چاہیے آج جو اولادیں عموماً بد اخلاق ہوتی ہیں اس کی ایک وجہ والدین کا ان کے درمیان انصاف نہ کرنا ہوتا ہے اب والد کی زیادہ توجہ والدہ کی زیادہ توجہ ایک بیٹے کی طرف ہوتی ہے اسی کو نوازتے ہیں اسی کا اکرام اور احترام ہوتا ہے وہ گھر میں آئے یا اس کی اولاد آئے اسے نوازا جاتا ہے دوسرا بیٹا آئے تو اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا اور عموماً اسی کو نوازتے ہیں جو بیٹا کما کے لاتا ہے اگر ایک بیٹا کچھ رقم لا کے دے رہا ہے چند روپے لا کے دیتا ہے تو اس کی غلط باتیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اس کے غلط کام بھی صحیح ہو جاتے ہیں اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈال دیے جاتا ہے لیکن اگر ایک بیٹا دیندار ہے نیک سالے متقی ہے لیکن اس کے پاس دولت نہیں ہے مالی وسط نہیں ہے تو اس کی بات بات میں عیب نظر آتا ہے اس کی باتوں کو اچھالا جاتا ہے اس کی اولاد پر تانے دیے جاتے ہیں اس کی بیوی کو برا بلا کہا جاتا ہے مجلس کے درمیان یہی والد اپنے بیٹے کو رسوا کرتا ہے پھر اس کے دل میں بد اخلاقی آتی ہیں اور وہ آگے بڑھ کر اپنے باپ کا نافرمان بنتا ہے تو نافرمان بننے کی وجہ والد کا انصاف نہ کرنا اس لئے ہم چاہیں کہ ہماری اولادیں ہمارے حق میں فرما بردار بنیں تمام اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھا جائے سب کے درمیان میں عدل اور انصاف کیا جائے سب کے درمیان میں مساوات کو برقرار رکھا جائے یہ اللہ کی تقسیم ہے کوئی زیادہ حسین ہوتا ہے کوئی کم ہوتا ہے کسی کے فہم و فراست زیادہ ہوتی ہیں کسی کے کم ہوتی ہیں کسی میں دانائی سمجھداری سنجیدگی زیادہ ہوتی ہیں کسی میں کم ہوتی ہیں کسی کو اللہ دولت زیادہ دے دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے لیکن اس وجہ سے نائنصافی نہیں کرنی چاہیے سب کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے تو پھر یہ اولاد بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے نمبر پینتالیس طالب علموں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے آپ کی زندگی میں ایک بات جو آپ نے امت کو درست دیا وہ یہ بتایا کہ جو طلبہ دین کا علم حاصل کرے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ اَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينَ فَإِذَا أَتَوْكُمْ فَاسْتَوْسُوا بِهِمْ خَيْرًا آپ نے فرمایا یقیناً تمہارے پاس لوگ آئیں گے زمین کے کناروں سے چل کر آئیں گے دین کی سمجھ اور فهم حاصل کرنے کے لئے جب وہ تمہارے پاس پہنچے تو میری نصیحت تمہیں یہ ہے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو نصیحت کی ہم سب کو وسیعت فرمائی کہ جو دین کا علم حاصل کرے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے اس لئے کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں وہ قرآن کریم کی خدمت کرنے والے قرآن کے محافظ ہیں اس لئے طلبہ کو دیکھ کر خوش ہونا چاہئے قرآن اور حدیث پڑھنے والے کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہونے چاہئے کہ یہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے دین کا علم حاصل کر رہا ہے اگر خوشی ہوتی ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر کیفیت یہ ہے کہ کسی طالب علم کو دیکھ کر ہم اسے ناپسند کر رہے ہیں دیندار کو دیکھ کر ناخوش ہو رہے ہیں تو ہمیں استغفار کرنا چاہئے اس لئے کہ اس سے نفرت گویا کے شریعت سے نفرت ہے اسے برا بلا سمجھنا گویا کہ معاذ اللہ لائی ہوئے دین کو برا بلا سمجھنا ہے اس لئے کہ وہ تو قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کسی میں کمی کوتا ہی ہو طلبہ معصوم نہیں ہوتے وہ بچے ہوتے ہیں دین پڑھنے کے لئے دور دراز سے آئے ہوتے ہیں اس لئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گاؤں اور دیہات میں طلبہ پہ خرچ کیا جاتا تھا اللہ ان کے مال میں بڑی برکت ڈالتا تھا گھروں کے اندر کچھ نہ ہوتا لیکن یہ دین پڑھنے والے بچے دیہاتوں میں پیالہ لے کر ایک گھر میں جاتے دوسرے میں تو کبھی دودھ دیتے کبھی مکھن کبھی دہی دیتے ایک بینس ہوتی تھی گھر میں ایک کمانے والا ہوتا تھا زمین کا تھوڑا سا غلہ تھا لیکن وہ طلبہ کے ساتھ مدد تھی تو اللہ اس میں خوب برکت ڈالتا تھا آج کمانے والے چھے چھے ساتھ ساتھ افراد ہیں لاکھوں روپے تنخواہ مہینے کی بنتی ہے لیکن رزق میں برکت نہیں ہوتی تو جب انسان دین پر دین سیکھنے والوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت ڈال دیتا ہے اور اللہ ان کے واسطے سے پھر انسان کو رزق بھی دیتا ہے ایک موقع ایسا آیا کہ دو صحابی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان میں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے وہ اصحاب سفہ میں سے تھے یہ حضور کے شاگر تھے دوسرے جو صحابی تھے وہ کاریگر تھے پیشاور کام کرنے والے تھے ایک دن وہ حضور کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ یہ میرا بھائی آپ کے پاس علم حاصل کرتا ہے کماتا نہیں ہے ساری زندگی میں ہی کماتا ہوں آپ اس سے کہیے کہ یہ بھی کمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرُزَقُوا بِهِن شاید اللہ تجھے جو رزق دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے تیرہ کوئی کمال نہیں ہے تو جو کہتا ہے میرے ہاتھ میں ہنر ہے کتنے ہنر والے ہوتے ہیں بے رزقار ہوتے ہیں کتنے ڈگریوں والے ہوتے ہیں ڈگریوں لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں کتنے حسین اور جمیل ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی کتنے تعلیمی آفتہ ہوتے ہیں لیکن ان کے رزق میں وسط نہیں ہوتی دوسری طرف جو سائن نہیں کر سکتا جسے انگوٹھا چھاپ کہتے ہیں جو اپنا نام نہیں لکھ سکتا دولت اتنی بے حساب کہ اسے معلوم نہیں معلوم ہوا دولت اللہ کی عطا ہے یہ انسان نہ سمجھے کہ میری کمائی یہ میرے ہاتھوں کی وجہ سے ہے میرے ہنر کی وجہ سے ہے اللہ دولت کسی کے نصیب کی وجہ سے دیتا ہے کبھی اولاد کا نصیب ہوتا ہے کبھی گھر والوں کا نصیب ہوتا ہے کبھی ماباپ کی خدمت کا نصیب ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اللہ جو تجھے رزق دے رہا ہے تیرے اس طالب علم بھائی کی وجہ سے دے رہا ہے اس لئے بچہ اگر قرآن پڑھ رہا ہو حفظ کر رہا ہو اس وجہ سے اسے مدرسے سے نہ نکالیں کہ یہ آٹھ دس ہزار تنخواہ لے کر آئے گا یہ پڑھے گا اللہ اس کے پڑھنے میں برکت ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کے رزق میں وہ ساتھ دے دے گا رزق اس کا اتنا بڑھ جائے گا کہ خود اس کو معلوم نہیں ہوگا تو اس لئے والد اس کے حق میں دعا کرے اردو کی ایک کتاب ہے دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا ایک بیٹا تھا باقی بیٹیاں تھی گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا یہ خود ہی کماتا تھا تنگ دستی کے حالات چل رہے تھے جب یہ بیٹا جب شعور میں آیا تو اب والد نے تو اسے مدرسے میں لگایا لیکن یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا گھر کے حالات تنگ دستی کے تھے تو ایک دن والد سے چھپے پئے گئے اور انہوں نے مزدوری کی مزدوری کر کے آئے جو رقم ان کو ملی تو اپنے والد کے سرحانے انہوں نے رکھ دی والد جب صبح اٹھا سرحانے کو اٹھایا تو نیچے رقم تھی پوچھے یہ رقم کس نے رکھی تو ان کی گھر والی نے کہا آپ کا بیٹا کل مزدوری پہ گیا تھا مزدوری کی اور یہ رقم لے کر آیا اس نے بیٹے کو اپنے سامنے بلائیا اور بیٹھایا آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور جھولی پھیلائی کہاں اے اللہ میرا یہ ایک ہی بیٹا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ بیٹا قرآن کا حافظ بنے عالم بنے اور تیرے کلام اللہ کی یہ خدمت کرے یہ قرآن کی خدمت کرے یہ میری چاہت ہے لیکن گھر میں کمانے والا کوئی نہیں لیکن اے اللہ تو ہی اسباب پیدا فرما کہ میرا یہ بیٹا قرآن کی خدمت کر دے کہتے میرے والد نے اس وقت جو دعا کی جھولی پھیلائی آسمان کی طرف دیکھا روئے چند دن گزرے اللہ نے مجھے نوکری دے دی کہتے میں صبح کام کرتا تھا اور شام کو آتا مسجد کے امام سے قرآن پڑھتا چند مہینوں میں میں نے قرآن پڑھ لیا اللہ نے میرا حافظہ ایسا تیز کیا چند ماہ گزرے میں نے حفظ شروع کیا ڈیڑھ سال میں میں نے قرآن حفظ کر دیا پھر میں نے آگے جا کر قرآن کریم کی تعلیم اور ترجمہ سیکھنا شروع کیا جیسے ہی نوکری سے آتا ترجمہ پڑھتا چند ماہ کے اندر میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا پھر میں نے حدیث کی کتابیں پڑھنا شروع کر دی اور آگے پڑھتا رہا صبح نوکری کرتا شام کو میں یہ پڑھتا یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور ایک پی ایش ڈی کا مقالہ لکھا جب پی ایش ڈی کے مقالے پر اس کو سنب دی جا رہی تھی تو غرب کے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے تھے اس کے مقالے کو پڑھا گیا تو بڑا علمی اور تحقیقی مقالہ تھا اس کے اساتذہ جمع تھے اور جس مجلس میں اس کو سنب دی جانی تھی جب اس کو بھلایا انعام دینے کے لیے ایوارڈ دینے کے لیے تو یہ رو رہا تھا پوچھا کہ بھئی تم کیوں رو رہے ہو تو اس نے کہا آج میرے والد کا انتقال ہو چکا آج وہ موجود نہیں ہے لیکن میرے والد نے جس وقت میں نے پہلے دن مزدوری کر کے انہیں عجرت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرے بیٹے سے قرآن کی خدمت لے لینا میرے والد کی دعا قبول ہو گئی اللہ نے آج مجھ سے قرآن کی یہ خدمت لی ہے کہ میں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی اور پی ایچ ڈی پر یہ مقالہ لکھا میرے والد کی دعا تھی رزق بھی کماتا رہا اللہ نے علم بھی عطا فرمایا فرمایا کاش میرا والد یہ زندہ ہوتا تو آج وہ دیکھ لیتا کہ اس کے بیٹے نے دنیا بھی حاصل کی دین کو بھی حاصل کیا تو میں عرض کر رہا تھا دین پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا اللہ اسے ہمیشہ کامیاب رکھتا ہے بامراد رکھتا ہے اس لئے بچہ حافظ ہو تو گھر میں برکتیں آتی رہتی ہیں تو بارحال اس میں ہمارے لئے پیغام یہ ہے پینتالیسویں نمبر پر کہ طلبہ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے